اسلام علیکم دوستوں میں ہوں اشر خان اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹیکنو ہسٹری ٹی وی دوستو یہ بات تو سبھی جانتے ہیں کہ دنیا کا آغاز حضرت آدم علیہ السلام سے ہوا لیکن دوستوں آپ نے اکثر یہ دیکھا ہوگا کہ لوگ یہ سوال پوچھتے ہیں کہ اس دنیا کے وجود میں آنے سے پہلے یہاں کیا تھا اس جہان میں سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی ہوا کو بھیجا گیا لیکن ان کی پیدائش سے پہلے یہاں کیا کوئی رہتا تھا انسان تھے یا جنات یا پھر کوئی اور مخلوقات یہاں موجود تھی دوستو اس حوالے سے ہمیں الگ الگ باتیں سننے کو ملتی ہیں لیکن حقیقت کیا ہے قرآن پاک اس حوالے سے کیا فرماتا ہے قرآن کریم کے مطابق اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو کتنے دنوں میں پیدا فرمایا دوستو یہ تمام معلومات آج آپ کے ساتھ اس ویڈیو میں ہم شیئر کرنے والے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ کو کچھ اس سے جڑی تھیوریز بتاتے چلیں دوستو کچھ لوگوں کا دعویٰ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے اس دنیا میں جناتوں کا بسیرہ ہوا کرتا تھا یہاں بڑے بڑے پہاڑ اور کچھ علاقوں میں میدان موجود تھے جنات یہاں اپنی زندگی گزارا کرتے تھے اور جناتوں کے خاندان اور قبیلیں یہاں رہا کرتے تھے جبکہ دوستو کچھ سائنٹسٹ کا کہنا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے یہاں ڈائنا سورس رہا کرتے تھے جو ہزاروں سال پہلے سے انسانوں کی آمد کے پہلے سے یہاں آباد تھے لیکن انسانوں کے آنے سے دھیرے دھیرے ان کی نسلیں ختم ہونے لگیں اور کچھ لوگوں کے مطابق یہ زمین ایلینز کا مرکز تھی دوستو اس حوالے سے حقیقت کیا ہے ہم آپ کے ساتھ اس ویڈیو میں شیئر کرتے ہیں اور سب سے پہلے آپ کو بتاتے ہیں کہ اس دنیا کو اللہ رب العزت نے کتنے دنوں میں پیدا فرمایا سورہ آراف آیت نمبر چوون میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے بے شک تمہارا رب اللہ ہے جس نے آسمان اور زمین چھے دن میں بنائے پھر عرش پہ استبعہ فرمایا جیسا کی اس کی شان کے لائک ہے رات دن کو ایک دوسرے پہ ڈھاک دیتا ہے کی ایک دوسرے کے پیچھے جلد جلد چلا آ رہا ہے اور اس نے سورج چاند ستارہ کو بنایا اس حال میں کہ سب اسی کے حکم کے پابند ہیں سن لو پیدا کرنا تمام کاموں میں تصرف کرنا اسی کے لائک ہے اللہ بڑی برکت والا ہے جو سارے جہانوں کا رب ہے تو دوستوں اس آیت کا ترجمہ سننے کے بعد آپ کو ایک بات کا تو علم ہو جانا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے اس زمین اور آسمان کو کل چھے دنوں میں پیدا فرمایا حضرت ابو اوکلی سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس دور کے لوگوں نے دریافت کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زمین اور آسمان کے پیدا ہونے سے پہلے یہاں پر کیا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صرف اللہ تھا نہ اوپر ہوا تھی نہ نیچے ہوا تھی اور اللہ تعالیٰ نے قلم کو وجود میں آنے کا حکم دیا اور اس سے کہا لخ اور اس طرح انسان کی آمد سے پچاس ہزار سال پہلے ہی ہر چیز اور تمام مخلوقات کی تقدیریں لگ دی گئیں یہ اللہ تعالیٰ کا علم تھا جس کو قلم نے اس کے حکم کے مطابق لوہ محفوظ میں لکھا بخاری شریف میں لکھا ہے کہ ایک بار یمن سے ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہم آپ کے پاس دین کے حوالے سے کچھ پوچھنے آئے ہیں اور اس شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ سب سے پہلے اس دنیا میں کیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلے صرف اللہ تعالیٰ تھا اور کوئی چیز نہ تھی پھر اس نے لوہ محفوظ پر ہر چیز لکھ دی اور پھر آسمان اور زمین کو پیدا کیا گیا علماء اکرام فرماتے ہیں کہ قلم کے فوراں بعد لوہ محفوظ کو پیدا کیا گیا اور قلم نے لوہ محفوظ میں ہر چیز لکھ دی اس کے بعد قائنات کی باقی مخلوقات آسمان اور زمین کی پیدائش وجود میں آتی گئی اسی طرح حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دنیا میں چیزوں کے وجود میں آنے کی بات پوچھی گئی تو انہوں نے میرا ہاتھ تھاما اور کہا کہ اللہ تعالیٰ نے جب دنیا بنائی تو ان کی ترتیب کچھ یوں تھی کہ ہفتے والے دن مٹی پیدا کی اتوار کو پہاڑ پیر کو درخ منگل کو تکلیف جراسم بیماری مسائل بدھ کو نور جمعرات کو چوپائے جو اس رمین پر فیلا دیے گئے اور جمعے کے مبارک دن اثر سے رات کے درمیان حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا اور جننات کو دو ہزار سال پہلے ہی آگ سے پیدا کر دیا گیا تھا اس طرح یہ دنیا وجود میں آئی اور آدم علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے اور اس کے بعد ان سے تمام نسلیں چلی اور ایسے ہی اللہ رب العزت اس دنیا میں انسان کو دیا وقت ختم کر دے گا اور جیسے یہ دنیا بنی ویسے ہی ختم ہو جائے گی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کی ہمیں موت سے پہلے نیک آمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو آمین سمہ آمین تو دوستوں یہ ویڈیو یہی ختم کرتے ہیں امید ہے آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر یہ ویڈیو اچھی لگی تو اس کو لائک کریں اور اپنے دوستوں میں ضرور شیئر کریں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں